بسند تہوار نہیں گردنوں پر وار ہے لہورڈ نیوز کا موقف تسلیم پنجاب حکومت کا خونی کھیل بسند کو نامنانے کا فیصلہ آج عدالت میں حکومت کی جانب سے تفصیلی جواب جمع کر آیا جائے گا سینئر صوبائی وزیر عبدالعیم خان کہتے ہیں محفوظ بسند کی تیاری کے لیے چار سے چھے ماہ کی ووکنگ درکار ہے ادارے ذمہ داریاں پوری کرے تو ایسے سرگرمیاں ہو سکتی ہیں ڈور اور پتنگ کی تیاری ریچنسٹرٹ ہونی چاہیے بقاعدہ نظام واضح ہونا چاہیے اس دفعہ انشاءاللہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں لاہور کا یہ پرانا کلچر فیسٹیول تاریخی کلچر فیسٹیول اس کا ریوائیول کیا جائے گا اور اس دفعہ انشاءاللہ فیبری کے دوسرے ہفتے کے اندر ہم بسند کو انشاءاللہ منائیں گے بسند خونی کھیل وزیر اطلاعات کو بھی خیال آ گیا پہلے بسند اعلان کرنے والے فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں میرے مشورہ پر ہی عبدالعیم خان نے بسند نامنانے کا اعلان کیا بسند سے متعلق اتنی جلدی حفاظتی اقدامات نہیں کیے جا سکتے تھے حکومت نے بسند نامنانے کا فیصلہ عبام اور اپوزیشن کے دباؤ پر کیا لیگی رکن پنجاب اسمبلی عظمہ بخاری کا رد عمل پتنگ اڑے گی نہ کسی کی گردن کٹے گی بسند نامنانے کے اعلان کو مذہبی جماعتوں نے خوش آئند قرار دے دیا کئی قیمتی جانے ضائع ہونے سے بچ گئی مذہبی رہنوما کہتے ہیں حکومت نے مناسب وقت میں مناسب فیصلہ کر کے احسن اقدام اٹھایا محضب معاشروں میں ایسی کوئی تفریح نہیں ہوتی حکومت نے ہوش کے ناخون لے لیے خونی کھیل کا خطرہ ٹر گیا بسند نامنانے کے حکومتی فیصلے پر شہری خوش قادر دور کا نشانہ بننے والے خاندانوں کے زخم تازہ ہونے سے بچ گئے پتنگ بازی سے جامبھک شہریوں کے لوہیکین کا بھی اظہار ایتھینان پائلرز کے لیے بینکنگ پرازیکشن پر ویڈھولڈنگ ٹیکس خط نون پائلر پچاس لاکھ تک کی جائدات خرید سکتا ہے نون پائلر آٹسو سے تیرہ سو سیسی تک کی گاڑی خرید سکے گا اٹھارہ سو سیسی سے زائد انجن کی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی پچیس پیسد کر دی ویلز ٹیکس سال میں صرف دو بار جمع کرانا ہوگا چھوٹے شادی ہالز پر ٹیکس دیس ہزار سے کم کر کے پانچ ہزار کر دیا گیا حکومت نے دوسرا منی بجٹ پیش کر دیا حکومت نے موبائل فانز کا درامدی ٹیکس بڑھا دیا دس ہزار کے موبائل فانز پر چار سو روپے ٹیکس ہوگا اٹھاریس ہزار روپے کے موبائل فانز پر چار ہزار روپے ٹیکس آئید ساٹھ ہزار مالیت کے فانز پر چھے ہزار ٹیکس لگا دیا ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ مالیت کے فانز پر اکتہالیس ہزار روپے ٹیکس دینا ہوگا سمارٹ فانز فیشن نہیں ضرورت ہے قیمت بڑھنے پر شہری پھٹ پڑے حکومت کو تو لگتا ہے کوئی اور ایشو نہیں ہے ان کو یہی لگ رہا ہے کہ ساری انکم جو انہوں نے نکانی ہے وہ موبائل کے کام سے نکانی ہے ابھی ریسنٹلی انہوں نے دو مہینے پہلے چاریس پرسنٹ ڈیوٹی لگائی ہے اور آج انہوں نے ایک نیا بجٹ پیش کر دی ہے جس میں پھر ایکس ریڈ ڈیوٹی لگا دی ہے ہر حکومت نے عوام کو لیف نہیں دی اب یہ ٹیکس لگانے سے پرشان ہو گیا ہے ایک بندی کی رینج ہے بیس ہزار روپے کی وہ آج بیس ہزار علا موبائل اٹھائیس ہزار روپے کا ہو گیا ہے پہلے بھی چاریس پرسنٹ لگائے ہیں اور اب پھر ایک اور بام گرہ دی یہ بہت زیادہ غلطہ ہم خود روزانہ یہ روز مرہ کی ضروریت ہے یہ بہت غلطہ میں بہت پریشان ہوئی مینی بجٹ میں نئی سنتوں کو پانچ سال تک انکم ٹیکس کی چھوڑ تاجر برادری کا حکومتی اقدامات پائز مینان کا اظہار صدر لاہور چیمبر اوف کاملس علماس حیدر کہتے ہیں ٹیکس ریٹ کم ہونے سے بیرون ملک سے سرمایہ کاری آئے گی سٹاک مارکٹ سے مطالق اقدامات سے مارکٹ بہتر ہوگی پروڈکشن شروع ہوگی تو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے صدر انجومن تاجران خالد پرویز بولے مینی بجٹ دوستانہ بجٹ ہے حکومت اقدام سے خوشی ہوئی ویڈھولڈنگ ٹیکس کا ختم ہونا بہت بڑا اقدام ہے گھرے لو ملازم و ملازم نہیں ووکر کہلائے گا ہفتے میں ایک چھوٹی تمام سرکاری تاتیلات کرنے کا بھی حق ہوگا آٹھ گھنٹے سے زائد کام کرنے کا پابند نہیں اوور ٹائم کرنا چاہے تو موفت یا پیسو کے عوض کر سکے گا پنجاب اسمبلی میں گھرے لو ملازمین کے تحافظ کا بل منظور پندرہ سال سے کم عمر کو ملازم نہیں رکھا جا سکے گا گھرے لو ملازمت دیتے واقع مذہب برادری جنس اور ڈومیسائل کی بنیاد سمیت ہر امتیازی سلوک سے مبراہ ہوں گے پرائیویٹ ملازمین کا ہر چھ مہباتی بھی معاینہ کرنا لازمی قرار اخراجات مالک یا ادارہ برداشت کرے گا ووکرز کے تحافظ کے لیے زلہ سطح پر کانسرز بنائی جائیں گی ملازمین کا تحافظ نہ کرنے کی صورت میں قید اور جرمانہ کی سزا ہوگی پنجاب اسمبلی میں پیشہ ورانہ تحافظ سہت بل کسرت رائے سے منظور حکومت ووکس کے تحافظ سہی وال آپریشن میں مجرمانہ غفلت برتی معصوم لوگوں کی جان گئی زشان دہشتگرد تھا مگر پولیس میں کوئی ریکارڈ نہیں تھا زشان کے بارے جو معلومات لیں وہ مرنے کے بعد لی گئیں زشان کے موبائل سے حساس ادارے کے آفیسر کو مارنے کی تصویر بھی ملی دہشتگردی میں استعمال ہونے والی گاڑی زشان کے گھر کے پاس دیکھی گئی افغانستان سے لہور آنے والے دہشتگرد زشان کے گھر ٹھہرے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ فزیل اسکرکا وزیر اطلاعات کے ہمراہ سانحہ سہی وال پر میڈیا پر بریفنگ سہی وال میس ہینڈل کرنے والوں کو سزا ملے گی تفصیلی ریپورٹ آنے پر عوام کے سامنے پیش کریں گے آئی جی پنجاب کیا سیڈیڈی کے حلکاروں سے غفلت ہوئی؟ آپ سیڈیڈی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ سہافی کا سوال سیڈیڈی کا مستقبل ٹھیک ہے؟ آئی جی کا جواب چار پولیس حلکاروں کو شہید قرار نہ دینے کے کیس میں ہائی کورٹ میں پیش سانحہ سہی وال کے متاثرین کا شنگھائی پل کے نیچے احتجاج مظاہرین نے فیروزپور روڈ کو بلوک کیے رکھا شدید نارے بازی افسران کو معاصل نہیں سزا دی جائے جی آئی ٹی ریپورٹ سامنے لائی جائے دو دن مطالبات کی منظوری کا انتظار کریں گے برنا دوبارہ دھرنا ہوگا مقتول خلیل کے بھائی کی میڈیا سے گفتگو ویڈیو نہ بنتی تو واقعہ دیگر واقعات کی طرح ساہی وال واقعہ بھی نظر انداز ہو جاتا انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے وزیر آزم وزیر آلہ مصطافی ہو دیگر ممالک میں ٹرین حادثہ ہو جائے تو وزیر مصطافی ہو جاتا ہے رینما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ بہریہ ٹاؤن میں تقریب سے خطاب سانیہ ساہی وال ٹیسٹ کیس ہے پولیس کارکردگی کو بہتر بنائیں گے ملکی مسائل کا آرزی نہیں مستقل حل نکلا جائے گا آزاد اور فال میڈیا کسی بھی ملکی بہتری کے لیے ناغتیر ہے سینئر صحافی دانشور اور تجزیہ نگار ہمارے صحافی اوف کا درخشہ ستارہ ہیں گوہرنر پنجاب کی پاکستان جنرلس فاؤنڈیشن کے وقت سے ملاقات میں گفتگو نیب کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں وابستگی صرف ریاست پاکستان سے ہے بدنوانہ ناصر کو انصاف کی کٹہرے میں لائیں گے وائٹ کالرز قرائم میں تحقیقات چھوز چواہید پر مبنی ہوتی ہے جہاں کیس بنتا ہوگا بغیر کسی دباؤ اور خوف کے بنائیں گے ورنہ فائل بند کر دیں گے شیرمین نیب جلسیز ریٹائر جعوید اقبال کا لہور کے تفتیشی افسرانو پروسیکیوٹر سے خیطا قیدی نمبر چار چار سات سپر سے آج ملاقات کا دن نواز شریف نے لیگی رہنما اور اہلے خانہ آج ملاقات کریں گے سابق وزیر آزم کی ای سی جی کے بعد ہیلیم سکین کی ریپورٹ بھی غیر تسلی بخص قرار نواز شریف کے دل کی شریان میں تنگی کے اثرات مرز کا بھڑنا تشویشناک ہے مریم نواز کا ٹوئی پیرگن سکینڈل کے ملزم کو بادہ معاف و گواہ بنتے ہی عدالت سے زمانت پر رہائی مل گئی کیسر امین بڑھ کی درخواست زمانت منصور شیر میں نیب بھی معافی دے چکے رہائی پر نیب کو اب کوئی اتراز نہیں کہیں پرار نہیں ہوں گا عدالت کو ہر طرح کی زمانت دینے کو تیار ہوں وکیل کا عدالت میں موقع شہباز حکومت کی میٹرو بس بلدار سرکار میں نظر انداز شادرہ میٹرو سٹیشن کے برکی زینے بند شہریوں کو مشکلات کا سامنا رسیاں باندھ کر راستہ بند اور رکابٹیں خری کر دی گئیں خواتین اور بزرگ مسافر سیڑھیاں چڑھ کر حلکان جلد برکی زینوں کو ٹھیک کروا لیا جائے گا سپروائزر میٹرو سٹیشن کاسی ملی کومی کھیل ہاکی کے ڈوب سے ٹائٹینک کو ایک اور دھج کا ایف آئی ایچ نے پرو ہاکی لیگ سے پاکستان کو نکال دیا پاکستان پر دو سال کے لیے پرو ہاکی لیگ کے دروازے بند پاکستان چھے کروڑ نہ ہونے کے باعث پرو ہاکی لیگ میں شرکت نہ کر سکا پارکنگ پلازا سینٹرز پنجاب ریونی آثورٹی کے ریڈار پر آگے پارکنگ سرویس کے تحت سیلز ٹیکس وصول کرنے کا فیصلہ مولف گلبرگ، لیبرٹی، مارکیٹ، حپیس سینٹر، پیس سمیت ستر پارکنگ ایریاز کو نوٹسز جاری ریجسٹریشن کے لیے تمام مولز پلازا سینٹرز کو ساتھ روز کی محلت دے دی گئی ریکارڈ اور سیلز ٹیکس کی عدم اداگی پر پچاس ہزار جرمانہ آئیت کیا جائے گا پی آرے حکام لونس روڈ پر انجومن تاجران بیڈن روڈ کی تقریب حلف پرداری منٹ گمری شالم مارکٹ سمیت دیگر تاجروں کی شرکت صدر انجومن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے نو منتقی بہتداروں سے حلف لیا نو منتقی بہتداروں کی تاجر برادری کے مسائل حل کروانے کے لیے دن رات کام کرنے کا عزم فلڈرن لائیبریڈی کامپلیکس میں بچوں کے عدبی جشن کا دوسرا روز سو سے زائد سکولز کے طلبہ کی مختلف پر فارمسز طلبہ نے ڈرامے پیش کیے میجک شوو میں بھی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ڈراما پتلی، تماش شاہ، پینٹنگ اور دیگر سرگرمیوں کو حاضرین نے خوب سرہا اور پنجاب فلم سینسر بورڈ نے بولیوڈ فلم مانی کارنکا کو پاس کر دیا فلم ریاست جھانسی کی بہادر رانی مانی کارنکا کی جددہ جہر پر مبنی ہے فلم کی نمائیس پچیس تنری سے لہور میں ہوگی